بینا کسی کارن کولیسٹرول کا بڑھ جانا کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ آئیے چلی جانتے ہیں نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے بات کریں گے کولیسٹرول کے بارے میں یا ہارڈ ڈیجیز کے بارے میں ایک ہیلڈی پرسن کو اچانک سے ہارڈ ڈیجیز ہونا سرو ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اچانک سے ہارڈ ڈیجیز ہونا سرو ہو چکی ہے جبکہ وہ بہت ہیلڈی تھا اچھا کھاتا تھا اچھا دوڑتا تھا پھر بھی اس کے باوجود بھی اسے ہارڈ ڈیجیز ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کی ایک سمپل وجہ ہے سی آر پی لیول یعنی کی سی ریکٹیو پروٹین اگر آپ کی باڈی میں آپ کے بلڈ میں سی ریکٹیو پروٹین بڑھا ہوا ہے تو ہائی سے ہائی چانسز ہیں کہ آپ کے بلڈ ویسلز میں یا کوروناری آرڈریز میں بلوکیج آئے گی ہی آئے گی کیونکہ اس کی سی آر پی لیول کے بڑھنے کے وجہ سے کولیسٹرول لیول بھی بڑھ جاتا ہے بلڈ ویسلز اندر سے چکنی ہو جاتی ہے کولیسٹرول چپکنے لگ جاتا ہے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے اور ایک ٹائم باز بلوکیج ہونا سرو ہو جاتا ہے اور سرو ہو جاتی ہے ہارڈ ڈیجیز جیسے کی سٹروک یا ہارڈ اٹیک ہارڈ اٹیک کے علاوہ بھی لنگ ڈیجیز ہونا بھی سرو ہو جاتی ہے تو سی آر پی لیول بڑھنے سے ہی ہمیشہ بلوکیج آئے گی کولیسٹرول لیول بڑھے گا حالانکہ کولیسٹرول لیول اور وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے لیکن سی آر پی لیول کے بڑھنے سے کولیسٹرول بڑھے گا ہی بڑھے گا یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو اب بات کرتا ہے کہ سی آر پی لیول بڑھ کیوں رہا ہے سی آر پی لیول کہاں سے بڑھ رہا ہے کیوں بڑھ رہا ہے دیکھیں سی آر پی لیول صرف تب ہی بڑھتا ہے جب آپ کی باڈی میں کہیں نہ کہیں انفلمیشن ہو یا باڈی کے اندر کسی بھی آرگن میں یا کسی بھی پارٹس میں انفلمیشن اگر ہوتی ہے تب سی ریاکٹی پروٹین یعنی سی آر پی لیول آپ کے بلڈ میں بڑھ جائے گا اور اس کے بڑھ جانے سے کورونری آرٹری یا بلڈ ویسلز میں ہمیشہ کولیشٹول لیول بڑھا ہوا ہی رہے گا اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ہمیشہ اپنا چیک اپ تو کرواتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا ہے کہ انفلمیشن آخر ہے کہاں کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انفلمیشن کہاں چھپی ہوئی ہے یا انفیکشن کہاں ہے انفیکشن ہمیشہ پین میں ہی نہیں ہوتا ہے جروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ پہ انفیکشن ہے اور وہاں پہ پین ہو انفیکشن اگر ہوگا تو انفلمیشن جرور ہوگی اگر پین نہیں ہو رہا ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہیلڈی ہیں آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی بڑی میں کہیں نہیں چل پا رہا ہوتا ہے ایسی کونسی چیزیں جو آپ اگنور کر دیتے ہیں جو زیادہ تر لوگ اگنور کرتے ہیں سوچئے جرہ انفلمیشنز کہاں ہو سکتی ہے یہ انفلمیشنز ہو سکتی ہے آپ کے دانتوں میں جی ہاں بالکل آپ کے دانتوں میں انفلمیشنز ہو سکتی ہے کیونکہ دانتوں کا ہی ایک ماتر ایسا انفیکشن یا انفلمیشنز ہے جو سبھی لگ بگ آدھے سے زیادہ لوگوں کے دوارہ اگنور کیا جاتا ہے چھوٹے سے چھوٹا انفیکشن یا انفلمیشن بھی سی آر پی لیول کو بلڈ میں بڑھا دیتا ہے اس لئے جروری ہے کہ اپنا آپ سی آر پی لیول ایویلیویٹ کروائیں اور ہمیشہ چیک اپ کروائیں اپنے دانتوں کا جارہ تر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں خود ہی گھر میں دوائی کھا لیں اور اس سے آرام مل جائے جدی آپ کے دانتوں میں کوئی پین ہے یا کیوٹی ہے یا انفیکشن ہے تو اسے خود ہی ٹھیک نہ کریں اسے صرف ڈاکٹر ہی ٹھیک کر سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ سے دوائیاں کھا رہے ہیں پین ریلیو کی کوئی دوائیاں لے رہے ہیں کیمیشٹ سے لے کے فارمیسی سے لے کے دانت درد ہو رہا ہے کسی وجہ سے کیوٹی کی ویسے انفیکشن کی ویسے اور اگر آپ دوائی خود کھا رہے ہیں اس کے لئے تو آپ کا پین تو ختم ہو جائے گا لیکن جو وجہ ہے وہ وجہ تو صرف ڈاکٹر ہی ٹھیک کرے گا پسیلے جروری ہے آپ ڈاکٹر کو جرور دکھائیں اور اسے ٹھیک کرویں نہیں تو وہ بعد میں انفیکشن میں بدل جاتا ہے اور پین تو آپ کو ہو ہی نہیں رہا ہے پین کے لئے لینے کے بعد تو اس کے بے سے وہاں پہ انفلمیسنز ہو جاتے ہیں اور انفلمیسنز کا کنیکشن ہمیشہ سی آر پی لیول سے ہی ہے انفلمیسن بڑھے گا سی آر پی لیول بڑھے گا اور آپ کی جو بلڈ ویسل سے وہ سرنکیج ہوگی تھوڑی اور اس میں کولیسٹول جمنا بھی شروع ہو جائے گا تو دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے داتوں کو دھیان سے اس کا خیال رکھیں اس میں کچھ بھی خرابی نہ آنے دیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو یہ ہمیشہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ تا فیکٹری ور کو سبسکرائب جرور کریں دھنی ورات